موسیقی اسلام علیکم ناظرین کتاب بہترین دوست ہے اور اس علم و عدب سے دوستی کو ریاست شارجہ نے جس طرح سے گزشتا چند دہائیوں میں پروان چڑھایا ہے وہ نہ صرف خطے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک عظیم کارنامہ ہے جو حاکم شارجہ عزت ماب جناب ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی کے عدبی ذوق اور علم دوستی کا مو بولتا ثبوت ہے جی ناظرین اس وقت ہم ایکسپو سینٹر شارجہ میں موجود ہیں جہاں حکومت شارجہ کے زیر انتظام اور شارجہ بک آتھارٹی کے زیر احتمام رنگا رنگ اکتالیسوان شارجہ بین الاقوامی کتاب ملہ جس کا آغاز دو نومبر کو ہوا اپنے اروج پر ہے ناظرین دو سے تیرہ نومبر تک جاری رہنے والے اس خوبصورت شارجہ بین الاقوامی کتاب ملے میں پچانوے ممالک سے دو ہزار دو سو تیرہ ناشیر ایک سو پچاس نامور عرب لکھاری اور دیگر عالمی شورت یافتہ ستارے ایک ہزار پانسو سے زائد سرگرمیوں کے ذریعے اس سال بھی مزید جوش و خروش کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں ناظرین اس بین الاقوامی کتاب ملے میں جہاں خواتین کے لیے کھانے پکانے کے لائیو پروگرامز ہیں وہیں بچوں کے لیے بھی چھے سو سے زائد رنگا رنگ سرگرمیاں رکھی گئی ہیں اس کے علاوہ مختلف فورمز میں مصنفین کے ساتھ عوامی نشستیں اور ان کی کتابوں کے لیے بک سائننگ کارنرز بھی موجود ہیں ناظرین اس وقت ہم شارجہ بین الاقوامی کتاب ملے کے ریجسٹریشن کاؤنٹر پر کھڑے ہیں آپ کی اگاہی کے لیے بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس رنگا رنگ میلے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں موجود کاؤنٹر سے انٹری پاس حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں تو یہاں آمد سے قبل آپ شارجہ بک فیر کی افیشل اپلیکیشن سے انٹری پاس حاصل کر سکتے ہیں ناظرین ترقی و تہذیبی آفتہ اقوام اپنے خصوصی افراد کو زندگی کی دور اور تعمیر و ترقی میں کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑتی آپ کو بتاتے چلیں کہ شارجہ بین الاقوامی کتاب میلہ میں خصوصی افراد کی آسانی کے لیے بقاعدہ طور پر مکمل رہنمائی کے ساتھ ساتھ ویل چیرز کا بھی خصوصی احتمام کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ خواتینوں حضرات کے لیے الہدہ الہدہ بیت الخلاہ وضو کی جگہ اور نماز کے لیے بقاعدہ الہدہ حال بھی قائم کیے گئے ہیں ناظرین ایکسپو سینٹر شارجہ میں ساتھ بڑے حال موجود ہیں جہاں پچانوے کے قریب پویلین موجود ہیں اگر آپ اپنے پسندیدہ پویلین یا پبلیشر کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ایکسپو سینٹر شارجہ کے داخلی دروازے پر دونوں اطراف میں معلوماتی ڈیسک موجود ہیں جہاں سے آپ اپنے پسندیدہ پبلیشر یا پبلیشر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس سال کے گیسٹ آف آنر کون سا ملک ہے تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں جی ناظرین تو اس حققت ہم موجود ہیں شارجہ بین الاقوامی کتاب میلا کے گیسٹ آف آنر ملک کے پویلین کے بلکل سامنے اٹلی جو کہ دنیا بھر میں اپنی تہزیب اور ثقافت کے اعتبار سے ایک منفرد پہچان رکھتا ہے ناظرین اس وقت ہم جس جگہ موجود ہیں اسے شارجہ بین الاقوامی کتاب میلے کی آن بان شان بلکہ جان بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یعنی عزت ماب جناب ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی کی ذاتی تصانیف سے وابستہ القاسمی پبلیکیشنز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حاکم شارجہ نہ صرف ایک نامور ناول نگار مفقر اور عدیب ہیں بلکہ اب تک ان کے اپنے بارے میں بھی متدد کتابیں تحریر کی جا چکی ہیں القاسمی پبلیکیشنز کے پلیٹ فارم سے اب تک اٹھتر کتابیں عزت ماب جناب ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی نے خود تحریر کی ہیں جن میں سے سات کتب اسی سال یعنی دوہزار بائیس میں شائع کی گئی ہیں جو کہ عربی، انگریزی، فرانسیسی اور سپینش زبان میں بھی دستیاب ہیں آئیے ناظرین یہاں موجود محترمہ مریم جاسم سجوانی سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ عزت ماب جناب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی کی اس سال شائع ہونے والے سات کتابوں کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہتی ہیں السلام علیکم مریم اس سال القاسمی پبلیکیشنز نے عزت ماب جناب ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی کی ساتھ نئی کتابیں شائع کی ہیں جو کہ تاریخ، آدب اور ناول نگاری میں مختلف موضوعات کا آہاتہ کرتی ہیں یہ کتابیں دنیا کی بیس کے قریب زبانوں میں شائع کی گئی ہیں جی ناظرین اس رنگہ رنگ میلے میں آنے والے ایک وزیٹر سے جانتے ہیں کہ انہیں اس خوبصورت میلے میں آگر کیسا لگ رہا ہے اس سلام علیکم مریم سلام رحمت اللہ میرا نام عبد المجیب میں کئرلہ انڈیا سے آتا ہے ایدھر ہی رہتے ہیں بارہ سال سے ایدھر ہی ہے شہر جامع رہتے ہیں یا ارسال میں آتے ہیں ہمیں ایدھر بک فیر کے لیے ابھی ساتھ سال سے آتے ہیں کنڈینیو یہ بہت اچھا آرینمنٹ کیا ہے در آرینجمنٹ بہت اچھا ہے دنیا سے پورا بکس وہ پابلیشش آتا ہے بہت بکس دیکھنے کے ریڈنگ کرنے کے لیے ملتا ہے اچھا ہے بہت اچھا لگا بہت ایکسائیٹڈ ہے یہ سال میں بہت اچھا آرینجمنٹ کیا ہے بہری گوڈ بہری گوڈ بہری گوڈ بہت اچھا کام کیا ہے جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کس رنگا رنگ اور خوبصورت کتاب میلے میں آ کر انہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے السلام علیکم والیکم السلام میرا نام محمد عثمان ہے میں پاکستان سے ہوں اور میں یہاں چار پانچ سال سے رہ رہا ہوں اور ادھر بک فیر میں بہت اچھی ہیں کتابیں پڑھنے کو اور جو بھی ہے بہت اچھی جگہ ہے جس میں بہت چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس وجہ سے ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں میرا نام کارونہ راچھاور ہے اور میں بھارت سے تعلق رکھتی ہوں میری کتاب ہر بات میں تیرہ ذکر ایک نظموں کی کتاب ہے جس میں آپ جیون کے محبت کے ہر رنگ سے واقف ہوں گے شارجہ انٹرنیشنل بک فیر اپنے آپ میں ایک میرے لیے بہت بڑی اپلبدی ہے یہ کہ یہاں پہ میری کتاب ہے تو میری کتاب کا یہاں ہونا میرے لیے بہت ہی گرب کی بات ہے تو یہ تو میری یادوں میں ہمیشہ کے لیے یادوں کے تجوری میں بند ہونے والی چیز ہے اور میں بہت کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں اور بہت خوش بھی ہوتی ہوں کہ جو یہ یو اے ہی ہے یہاں پہ اتنی کنٹریز کے لوگ رہتے ہیں اور ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہیں اور رہ رہے ہیں ہر دیش کے انسان سے مل کر کے ہمیں یوں لگتا نہیں ہے ہم کسی دوسرے دیش کے انسان سے مل رہے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے اپنے ہی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں یوں ہی ہمیں اتنا سپورٹ کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور میں چاہوں گے کہ پوری دنیا کے دیش کچھ نہ کچھ یہاں سے لیں اور دیرے دیرے جو ہے پوری دنیا میں تبدیلی آئے گی یہی کہنا چاہوں گے کہ یہاں کی جو سرکار ہے یہ بہت خیال رکھتی ہے اپنے لوگوں کا کیسے باندھوں تم کو لفظوں میں کیسے کہوں کیسے رہتے ہو مجھ میں پیار جو سمٹا ہی نہیں اس دل میں کیسے سمیٹ دوں کچھ لفظوں میں ہر سانس میں جیتی ہوں تم کو ہی جیسے خود کو جینا ہو بس تم میں کہو کیسے باندھوں تم کو لفظوں میں شکریہ جی ناظرین تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے آپ کو شارجہ بین الاقوامے کتاب میلے کی رنگا رنگ سرگرمیوں سے اگاہ کیا امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک یہ خوبصورت اور علم سے بھرپور ملہ نہیں دیکھا تو دو نومبر سے تیرہ نومبر تک صبح آٹھ بجے سے رات گئے تک کسی بھی دن آپ یہاں آئیے اور یہاں موجود خواتین اور بچوں کے لیے رنگا رنگ سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوئیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو خیال لکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی